اسلام علیکم دوستو آج کی اس بہترین ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ایک ایسے پاورفل عمل کے بارے میں جس کو آج تک آپ کو کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا یہ ایسا عمل ہے جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی دیکھو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر بندش کر دی جاتی ہے جن کی روزی چھین لی جاتی ہے کسی کی روزی بان دی جاتی ہے کسی کے رشتے بان دی جاتے رشتے نہیں آتے روزی بان دی جائے تو روزی نہیں آتی ایسے بہت سارے چیزیں جو بان دی جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں وہ آنا بند ہو جاتے ہیں جیسے کسی کے رشتے بان دی جائے تو اس کے رشتے نہیں آتے جیسے کسی کی روزی بان دی جائے تو اس کی روزی اس کو نہیں ملتی یہ ساری چیزیں اس دنیا کے اندر ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں فس جاتے ہیں مسیبتوں سے جوجتے رہتے ہیں کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آتا تو آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی اور اگر کسی نے کروایا ہے کسی نے کر دیا ہے کسی نے جو ہے تو آپ پر کالا جادو کرا ہے یا آپ کے نام کے تعویز کہی پر دفن کیے گئے ہیں یا پھر آپ کے نام کے پتلے دفن کیے گئے ہیں جو بھی چیزیں ہیں اگر کسی نے آپ کے نام کی یہ ساری چیزیں کر کے رکھی ہے اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آرہا تو تب جا کر کہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہو اور اس عمل کے ذریعے سے آپ بڑے بڑے کام لے سکتے ہو یہ کالی میرج ہے آپ نے اس کو ضرور دیکھا ہوگا اپنے گھر میں پائی جاتی ہے مسالے وغیرہ میں اس کو ڈالا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی کام کی چیز ہے اب یہ کیا کام کرتی ہے یہ بڑے سے بڑا جادو ختم کر دیتی ہے بڑے سے بڑی بندش ہٹا دیتی ہے اگر کسی نے روزی بان دی ہے تو اس کو ختم کر دیتی ہے اگر کسی نے رشتوں کو بان دیا ہے رشتے نہیں آتے ہیں آتے ہیں دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں یا پھر فکس نہیں ہوتے ہیں یا پھر اچھے رشتے نہیں آتے ہیں تو ایسے وقت میں یہ عمل آپ کر سکتے ہو اور انشاءاللہ تعالی اس کی برکت آپ دیکھ سکتے ہو بہتی کمال کا یہ عمل ہے اور چند دنوں میں ہی یعنی دو سے تین دن میں ہی آپ کو اس کا ریزلٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور بڑے سے بڑا کام آپ اس کے ذریعے سے لے سکتے ہو جیسے پیسے میں برکت اس کے ذریعے سے آ سکتی ہے بندش ہے توٹ جاتی دیکھو ظاہر سی بات ہے آپ کو اگر روزی مل رہی ہے ٹھیک ہے روزی ملتی ہے اچھی گاسی مل رہی ہے لیکن بعد میں اچانک ہی آپ کی روزی بند ہو جاتی ہے رک جاتی ہے آپ کے بزنس تھپ ہو جاتے ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ پر کر دیتا ہے کوئی ایسا ہوتا ہے جو آپ سے جلتا ہے اور وہ آپ پر کروا دیتا ہے اور اس کے بعد میں آپ پوری طریقے سے برباد ہونے لگتے ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچو گے کہ اگر میں نے آج آپ پر کیا کالا جادو یا کچھ بھی تو آج شام تک جو ہے تو آپ گریب ہو جاؤ گے یا پھر صبح تک آپ گریب ہو جاؤ گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ اثر ٹائم سے کرتا ہے لیٹ کرتا ہے اگر مان لو آج کسی نے کیا تو یہ آپ پر اثر تقریباً دو سے تین مہینے یا پھر ایک سال بھی لگ جاتا ہے کوئی کوئی جادو کو کیونکہ اثر وہ بھی زیادہ اتنا خطرناک اثر نہیں رکھتے تو دیکھئے بہت سارے لوگ ہیں جو پریشان رہتے ہیں روزی سے روزی نہیں لگتی جوب نہیں لگتی یا پھر رشتے اچھے خاصے نہیں آتے پریشانی ان پر چلتی رہتی ہے پیسے نہیں ٹکتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہوتی ہے ایک عام انسان کے ساتھ میں تو وہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے اس کا جو ہے تو حل نکالا جا سکتا ہے صرف کالی میرچ کے ذریعے سے ہی کالی میرچ آپ کو لینا ہے جو کھانے میں یوز کی جاتی ہے کھانے میں ہم جو ڈالتے ہیں اسی کو آپ کو لینا ہے اور لینے کے بعد میں اسی پر آپ کو عمل کرنا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے وہ جان لیجی اچھی طریقے سے سب سے پہلے تو آپ کو وضو اگرہ کرنا ہے بینہ وضو کے اس عمل کو نہ کرنا سب سے پہلے پاک ہو جائے وضو کر لے وضو کرنے کے بعد میں آپ کو بیٹھنا ہے کالی میرچ کو سامنے لے کر کے اور سات سو سیتیس مرتبہ یعنی کی سیون تھری سیون سات سو سیتیس مرتبہ آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے بس اتنا ہی آپ کو پڑھنا ہے سات سو سیتیس مرتبہ لا الہ الا اللہ آپ کو پڑھنا ہے صرف اتنا ہی پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سات سو سیتیس مرتبہ پڑھنا ہے اور مان لو آپ کے دکان میں اگر بندشے دکان نہیں چلتی ہے گراہک نہیں آتے تو آپ دکان کے چاروں کونوں میں اس کو ڈال دے ٹھیک ہے نا اور اگر گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے گھر میں پیسے نہیں ٹکتے ہیں تو ایک وائٹ کپڑے میں باندھ کر اس کو گھر کے دروازے پر جاہا کا مین دروازہ ہے مین گیٹ ہے وہاں پر لے جا کر باندھے ٹھیک ہے نا اس پر دم کر کے اور اگر آپ پر کالا جادو ہے آپ کے جسم پر ہے تو آپ کے جسم پر سے سات مرتبہ اس کو اتارو ٹھیک ہے سات مرتبہ آپ کے جسم پر سے گھماؤ اور ندی میں جا کر اس کو پھیک آؤ ندی میں جا کر کہ تالاب ہو ندی ہو نالا ہو کچھ بھی ہو پانی میں جا کر کہ اس کو پھیک دو کوا وغیرہ ہے تو اس میں بھی جا کر کہ پھیک سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کے جسم پر ہے تو سات مرتبہ گھماؤ اور اس کو ندی میں یعنی پانی میں جا کر پھیک دو اور اگر دکان میں ہے تو اس کو دکان کے چاروں کونوں میں ڈال دو اور اگر گھر میں ہے تو وائٹ کپڑے میں اس کو باندھ کر سامنے کے جو مین گیٹ ہوتا ہے اس پر جا کر کے باندھو انشاءاللہ اللہ آپ کی ساری کی ساری جو مسئلے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے روزی بھی اچھی ملتی ہے پیسے بھی ٹکنے لگتے ہیں برکت بھی ہوتی ہے بندش کسی نے کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کسی نے دفنایا ہے آپ کے نام کے تعویز وغیرہ وہ جل جاتے ہیں راہ ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑا اس کا فائدہ ہے کہ یہ بڑی سے بڑی جو آفات ہے آپ کی یا کسی نے کروا دیا ہے بندش ہے سب کچھ کو ختم کر دیتا ہے بھزم کر دیتا ہے جلا کر راک کر دیتا ہے تو آپ اس کو کر کے دیکھ سکتے ہو زیادہ کچھ پڑنا نہیں ہے صرف سات سو سی تیس مرتبہ آپ کو لا الہ الا اللہ پڑنا ہے اور اس کے بعد میں اس پر دم کرنا ہے پھوک مارنا ہے پھوک مارنے کے بعد میں اگر آپ کے اوپر ہے تو سات مرتبہ اتارنا ہے اور جا کر پانی میں ندی میں پھیک آنا ہے اور اگر دکان پر ہے تو چاروں کونوں میں ڈال دینا ہے دکان کے باہر سے بھی ڈال سکتے ہو اندر سے بھی ڈال سکتے ہو اور اگر گھر میں ہے تو وائٹ کپڑے میں باندھ کر کے مین گیٹ پر جہاں سے سب ہی اندر آتے جاتے ہیں اس پر جا کر کے اس کو باندھ دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ سارے مسئلے حل ہو جائے گے اور بہتی جلد آپ کو ہر چیز ملنے لگے گی اور کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں آئی گی اگر آپ ایک مرتبہ اس کو کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں